اسلام علیکم میں ہوں نبیل قدیر لائے ہوں آپ کے لئے پاکستان's پرسٹ بزنس ریالٹی شو آئیڈیا کروڑوں کا پاکستان میں دو لاکھ سکولی سکولز کون سے ہیں مونٹسری پرائیمری سیکنری سکولز جس پہ ایک ورلڈ اکنومک فورم کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ قریباً 65% سٹوڈنس جو آج سکولوں میں پرائیمری سکولوں میں انرول ہو رہے ہیں ان کے لئے جابز اگزسٹ نہیں کرتی آج ہم اس پہ فردر بات بھی کریں گے اور میں ایک ایسی کمپنی کو ملواؤں گا آپ کو جو شاید پاکستان میں اس کا حل نکال چکی ہے لیکن اس سے پہلے میں انٹرڈیوز کروانا چاہوں گا انویسٹرز کے پینل سے عبدالرحمن بلو ایسٹ کے سی او ہے سر ویلکوم مانس اگین مجھے امید ہے آج بھی آپ کچھ کمال کر کے جائیں گے شاید مجھے ملوان شاید مجھے امید ہے سی ایسیر ملوان اگر میں انویسٹرز کے پینل کو آج آج میں انویسٹرز کے پینل میں جوئن کر رہے ہیں مونس راہ من جن کا ویسے تو تیگی ہے کہ وہ اسی او ہے نسیب نیٹ ورکس کے لیکن آپ سب نے کبھی نہ کبھی کئی نہ کئی اپنی سی وی آن لین ڈالی ہوگی اور جس سیٹ پر ڈالی ہوگی اس کا نام ہے روزی ہی is the man behind it روزی کو بنانے والے اور اس ملک میں فرانکلی جوب پورٹلز کا کونسپٹ دینے والے ہمارے شو پر آ جائیں ہمارے شو پر آ جائیں ہیں I am hoping کہ آپ اس کو جوئی کرو کے شو and you would be a regular feature انشاءاللہ on idea کروڑوں کا بہت شکریہ invite کرنے کا I am very excited about the show اور آپ کے جو شوز ہو چکے ابھی تک اتنے اچھے ideas آئیں ان میں سے اتنے اچھے investment opportunities ان میں تھے تو I hope کہ I'll be a part of it too انشاءاللہ اور ہمارے تیسرے انویسٹر آج پہلی بار جو میں شو پہ آئے ہیں welcome sunil manch on the show یہ سی او ہے پاک ویلز پاک ویلز پاکستان کا سب سے بڑا کار کا بائنگ اور سیلنگ پورٹل ہے انہوں نے ریولوشنائیز کیا کمپلیٹلی کار کی انڈسٹری کو اس پورٹل کے ذریے خود بڑے کار کے فین ہے and as always our friend Umar Saif is sitting there waiting for start-ups to come in یہ ہمارے بزنس ایکسپرٹ ہیں جو ہلپ کرتے ہیں start-ups کو ان کی پچھ میں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ امپیکٹ ڈال کے جائیں so اب بہت بڑی value addition ہے ہمارے شو پہ سر thank you very very much آج میں آپ کو ایک ایسی کمپنی سے نمانا جا رہا ہوں جو پرائمری سکولز کی سپیس میں شاید ایک بہت بڑی ریولوشن لاسکتی ہے یہ بیسکلی آپ کو آپ کا ٹیچر دینے جا رہے ہیں پرسنلائز ٹیچر جو آپ کے گھر میں آپ کے لئے available ہوگا ایک کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر یا ایک موبائل فون کے اوپر سننے میں بڑا interesting لگتا ہے لیکن کیا ایسا product پاکستان میں چل سکتا ہے کیا ایسے product میں کوئی juice ہے کیا وہ investment raise کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں لیکن پہلے ان کی کہانی دیکھیں گے اور پھر ان کی پچھ کو سنتے ہیں میرا استاد میرا دوست ہے یہ مقصد ہے محمد علی کا جس کمیشن سماجی میڈیا پلیٹفارم ٹویٹر کو طالب علموں کا بہترین استاد اور دوست بنانا ہے ہمارا جو ویجن ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ایڈکیشن سسٹم کو transform کرنا چاہتے ہیں اسی لئے ہم lower and private schools کو target کر رہے ہیں currently 20 schools ہیں گلی ملوں میں راولپنڈی میں جو ہماری ایس ایپ کو استعمال کر رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں محمد علی نے علم کی روشنی پھیلانے کے لیے نسیم کے نام سے ایک ایپ ڈیویلپ کی ہے جسے راولپنڈی کے پندرہ سے زائد سکولوں میں ٹیسٹ کیا گیا نسیم ایک پرسنل ڈیجیٹل ٹویٹر ایپ ہے جس کی مدد سے طالب علم گھر بیٹے بہترین مستفید ہو سکتے ہیں اس پہ موجود جدید سسٹم طالب علم کے جذبات کو بھی پرک سکتا ہے اور مطلوبہ جواب چند سیکنڈ میں فرام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس ایپ کا مقصد ہر مستحق طالب علم کو علم کی شما اس کے سکول تک پہنچانا ہے آئے جی محمد علی کو ملتے ہیں اور ان کی پیچھ کو سنتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ نے آپ نے کمپنی کو شروع کیا دو ہزار سولہ میں آپ کے پاس قریبا نو امپلوئیز ہیں اس وقت آپ کا گروس پروفٹ مارجن قریبا ایک ملین پر منت کے حساب سے اوپر جا رہا ہے قریبا دس لاکھ بندہ ہے یہ نیٹ پروفٹ جو ہے آپ کے مارجن جو ہے وہ پانچ لاکھ پر منت ہے ایبریج سیلز گروس جو آپ کی ہے وہ قریبا ایک سو دس پرسنٹ پہ ہے یہ ہیں جی نمبر آپ کی پیچھے انڈرسٹر سامنے بیٹھے ہیں کنونس کرے ہو ہم ایک پرسنلائز ڈیجیٹل ٹیوٹر بنا رہے ہیں پرائیمری سکول سکولنٹس کے لئے بچے جس طرح بچے اس ٹیوٹر سے کوشن سکتے ہیں بچوں کے کوشن کو آنسر کرے گا جتنا زیادہ بچے اسے انٹریکٹ کریں گے اتنا یہ بہتر ہوتا جایا گا بچوں کے کانٹیکس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور ان کی لرننگ پروسس میں ان کو ہلپ کرنے کے لئے ٹھیک ہم آرٹیفیشن انٹیلیجنس کو استعمال کریں جو کہ تکنالوجی کے اندر ایک بلکل لیٹس ڈیولپمنٹ ہے اب اس سے ہمیں جو انفرمیشن ملتی ہے جو بچوں کے ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے اس کو ہم بیسیلیز کرتے ہیں اپنے مشین لرنگ آلگریٹمز کو ٹرین کرنے کے لئے جتنا زیادہ اپنے بچے ہماری آپ کو استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے پاس ڈیفرمیشن آئے گی اور اتنا ہی بہتر طریقے سے ہماری آپ ان کو ہلپ کر سکتی ہے لرننگ پروسس میں آپ کی آسک کیا ہے ہماری آسک ہے بسیکلی ٹو ہنڈر تھاؤزن ڈالرز اور اس کے لئے ہمیں ٹین پرسنٹ کمپنی دینے کے لئے تیار ہیں تو یہ دو کروڑ مانگ رہے ہیں دس پرسنٹ پر یہ دنیا کے لئے تو بہت بڑا آئیڈیا اور گلوبلی اپلی کے لئے آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں جو کمپنیز کرنے کی کوشش کا رہی ہیں ان کی کیا ویلویش اب بھی ریزنڈی وولڈ اکرامیک فورم کی ایک رپورٹ ہے یہ میں ایک سٹیک لے دوں جس میں انہوں نے کہا کہ بے ٹو تھوزرن تھرٹی ستور انٹھ دےyo رہے جو کبڑ Kombے آئیڈہ ایک آپ کیا در ایک دے کے منٹھ روڈی ہیو چینی کو رڈی مجھے کاری اس کے لئے فوصل ملہ مل بیس سٹارٹ اپ ہے والی کے نام سے اس سٹارٹ اپ نے 2016 میں 2.3 ملین دولارز کی 2.3 ملین دولارز سیٹ فنڈنگ ریز کی ہے from some of the best VCs والی وہی سٹارٹ اپ ہے جس کی 2.3 ملین دولار ریز کی ہے 10 ملین دولار ریز کی ہے یہ وہی جس کا مارک سکر بھگنی ریزیز کرتی ہے یہ تو بڑی ہوت ایک سٹارٹ اپ ہے جس آپ کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں اب آپ سوال شروع کریں مجھے یہ بتائیں تین سال بعد آپ کے ایکسپیکٹڈ ارننگز کیا ہیں اینیوال ارننگز کیا ہوں گے آپ کے year 3 میں ہم نے جو دو سال کی اپنی ریوینیز اب جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں ہم آپٹمیسٹکل ہی نہیں کہا رہے ہیں ہم ریلیسٹکل ہی جو ریوینیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پر منت کا جو نیٹ پروفٹ ہوگا وہ تقریبا ایک کروڑ رویہ ہو جائے گا وہ اس لیے کہ یہ ایک ایکسپینینشلی گروتھ بزنس ہے پر منت لی بیسز آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک کروڑ کی آپ کی آمدنی ہوگی اس کے لیے ہاو منی سکولز دیو نیڈ وی نیڈ 5,000 سکولز پانچ ہزار سکولز ہمیں چھے ہیں پانچ ہزار سکولز اس کے لیے چھے ہیں ابھی آپ کے چھے ایمپلوئیز ایسے ہیں جو سرف کر رہے ہیں نو دس سکولز کو تو کتنے آپ کے ایمپلوئیز کی نیڈ ہوگی تو سرویس 5,000 سکولز ایمپلوئیز کی کیا آپ کی ہوگی ٹھیک ہے ہمارے جو یہ چھے ایمپلوئیز ہیں یہ ان نو دس سکولوں کو نہیں اس تریکے سے کھا رہے جو مارا ریپرزینٹیو جو سکول میں جا کے سشن کر رہا ہے وہ بسکلی ایک بنا تو آپ جے بتائیں کہ 5,000 سکولز کیلئے آپ کے ایمپلوئی بیس کیا ہوگا 5,000 دیوائید بائی 20 25,000 250 250 ایمپلوئیز اور ان میں ایشوز بھی آئیں گے کہ ٹیبلٹس نہیں کام کر رہے تو ٹیچر چینج ہوگی ہے سٹاف چینج ہوگیا ہے تو ہر سکول میں ایک بندہ جائے گا باہر باہر جائے گا ایشوز ان کو سالف کرے گا اس کی جو یونٹ ایکنومکس ہے نا آپ کی جو آپ نے مجھے ایکسپلین کی ہے that's not making sense وہ ایڈ اپ نہیں ہو رہی مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ لاؤس میں جائیں گے اور یہ جو سکیلیبیلیٹی کا جو اسپیکٹ ہے میرا خیال ہے کہ آپ کا آئی ٹی کا بیکگران بہت اچھا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنز ماشاءاللہ you have a پی ایچ ڈی اور کام بھی بہت اچھا کر رہے ہیں مگر پانچ ہزار سکولز کے لیے آپ کو جو پورا موڈل ہے یہ آئی ٹی کا موڈل نہیں ہے یہ اے آئی کا موڈل نہیں ہے یہ آپ کا سیلز کا موڈل ہے اور اگر یہ سیلز کا موڈل ہے تو آپ کا سیلز کی جو ایکسپرٹیز ہے بہت سٹرونگ ہونی چاہیے آپ کے جو تین لوگ ہیں یہ فاؤنڈرز ان میں کوئی سیلز کا ایکسپرینس نہیں ہے تو اس کا آپ کیا کہیں گے سر مونسا مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک طریقہ اس کاروبار کو کرنے کا جیے پانچ ہزار سکولزوں یہ پانچ ہزار سکول سے ریونیو جنریٹ کریں why can't there be an online service a recommendation engine for things like خان اکیڈمی ایڈ ایکس کورسیرا and so on and so forth دیکھیں نکھنے جب انٹرکشن ہوئا تھا میرا حیال تھا کہ اسی طرح کی service ہے میری یہ رہا ہے کہ during the course of page a perception change ہوگی ہے for you know online courses کی آپ recommendation engine بن جائیں میرے اگر بچے جا کے خان اکیڈمی پر لیکچرز دیکھتے ہیں ان کو نہیں معلوم کون سا لیکچر دیکھنا چاہیے کتنی دفعہ دیکھنا چاہیے ایک لیکچر کے بعد اگلا لیکچر کون سا دیکھنا چاہیے تو آپ کا جو product ہے اس کا front end کیونی بن جاتا دائیس طرح آپ کو پانچ ہزار سکولوں کے اندر سیلز نہیں کرنی پڑے گی دھائی سو لوگوں کی سیلز ورک فورس کو منیجنی کرنا پڑے گی کیونکہ اس کی اکنامکس میرا خیال ہے مونس بالکل ٹھیک کہہے ہیں کہ وہ اس طرح کپیوٹنی کرتے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں صرف ہم جو اپنی product بنا رہے ہیں وہ اس باغ کو دماغ میں بھرخکے بنا رہے ہیں کہ اگر ایک بچے ہم ہم نے جا کے دن میں سیشن کیا ہے ہم نے ایک دو سکولز میں گئے ہم نے اگر چالیس بچوں کو ٹارگیٹ کیا دور مختلف سکولز میں تو ہم اس اپنی product کو جو فرنٹ انڈ بنا رہے جو پیڈاگوجیکل موڈل ہے اس کو اس بیس پہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے اس بات کو انشور کرنا کہ بچہ گھر جائے گھر سپس ٹیبلیٹ ایویلیبل ہے تو گھر بھی اپ کے اندر لاغ ان کر رہے ہیں ہم اس کو اتنا اٹریکٹیو بنا رہے ہیں اور جو وہ خان اکیڈمی اور وہ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ ہم نے ایک سرچ بار اپنی اپ کے اندر بنائی بھی ہے ایک سیشل لرننگ انوائیمنٹ میں دیکھیں آپ جن سکولوں میں جا رہے ہیں جو لوہر انڈ کے سکول ہیں جن میں ابھی ہمارے ملکے جو حالات ہیں بڑی مشکل سے سٹالے بلن کو ایک کرسی ملی ہے پہلے وہ ٹارٹ پہ پڑھتا تھا آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پانچ سیشل میں وہ ٹیبلٹ پڑھا رہے ہیں دیکھیں جس گھر میں ٹیبلٹ ہوتا ہے اس کے سکول کا چاہے پہلی کلاس کا بچہ ہے چاہے کیجی کا بچہ ہے اس کو ٹیبلٹ پڑھانا نہیں پڑھتا اسے پڑھا ہوتا ہے جب وہ گھر جا کے کس ٹیبلٹ پہ لگن کرے گا ابھی تک کچھ سکول میں جن میں ہم گیا ہے وہاں پہ کہلے ہیں کہ پانچ بچے ہوتے ہیں اور کچھ سکول میں ایک یا دو بچے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھٹ کو جب پھر خود بچے استعمال کرنا شروع کریں پڑھٹ کو یہ وہ ہے کہ خود ریپل افیکٹ ہوتا ہے کہ بچے خود استعمال کرنا شروع کریں گھر جا کے وہ جو ایک بچہ استعمال کرے پھر اس کے پاس دو ہوں پھر چار ہوں اور اس طرح وہ جو لوڑنڈ سکول کا موڈل ہے لوڑنڈ سکول کو ابھی ہمیں ٹارگٹ کیا ہے اس لئے کہ وہ ٹارگٹ پہنیٹ کرنا آسان ہے یہاں بڑی گرما گرب ڈیبیٹ جا رہی ہے بیٹوین ہمارے انویسٹرز کی اور ہمارے انٹریپنور کی یہ کہاں پہ کلوز کرے گی انویسٹرز انویسٹ کریں گے کے نہیں کریں ایک چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں واپس آ رہا ہوں آپ دیکھتے رہے شو کو پلیز میں ہر اس بندے کی دشمن ہوں جو ہمارے ملک کی ہمارے امن کی ہمارے ملک کی بکا کے دشمن ہیں چاہے وہ ہمارے اندر ہیں یا ہمارے باہر ہیں موسیقی ویلکم تو آئیڈیا کروڑوں کا ایک بڑی زبادہ سیٹویشن میں چھوڑ گیا تھا میں آپ کو جہاں پہ انویسٹرز سوچ رہے تھے انہوں نے کیا کرنا ہے ہاں کرنا ہے نہ کرنا ہے یا پھر what's the way forward اور ہمارے جو سٹارٹرپ ہیں یہاں پہ وہ کھڑے وہ اس وقت انٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس وقت کیا ہونے والی ہے لیکن now i'm gonna go to each of you میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سنیل yes or no why آپ کا بھی why yes or no اور اگر آپشن ہے کوئی ایسی آفر ہے جو ہم پلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سوال پوچھ چکتے ہیں پلیس go ahead میرا آنسر نہ yes نہ you it's a 50-50% اور جب بھی آپ نے کسی سٹارٹرپ میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے ایڈیا سے زیادہ میرے خیال سے جو ٹیم ہے وہ مینٹر کرتی ہے تو اس کیس پہ جو ٹیم ہے جو میں نے ان کی پروفائل پڑی تھی اس پہ ان کے پوری ہندر نمبر ہے but on the other hand میرے خیال سے I am not convinced If i put my money in it Ill get it back Mónus میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہ رہا but no, I'm sorry عبد الرحمن میرے خیرہ آپ کا جو بزنس موڈل ہے انتس قرن سٹے it's not scalable اگر آپ اپنا بزنس موڈل تھوڑا سا تویک کرنے اور میں آپ کو ایک اوفر کروں گا and it's not negotiable I can invest 2.5 million rupees for 15% اور اس میں جو کے ریسرچ میں آپ کا جو hardware and tablets کی آپ کے requirement ہوگی that I will provide you separately if you're interested there's an offer for you I mean I really appreciate your trust in us especially all three of you that you've trusted our team I really appreciate that and inshallah we won't let you down you will see that I mean I have a lot at stake myself my career in london and all that so I mean unfortunately I don't think so we can we can take that offer for now but we would love to stay in touch and hopefully we will definitely meet again and thank you So you don't want your offer lena no 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 کوئی بات کوئی بات thank you sir but a good team I mean good pitch thank you very much this is the idea of the london and now this is the idea and now I'll show you a story a story a story a story that I am going to show you which is the first bomb disposal squadron this is the person who can make any kind of bomb even make a a story which is where we live where we live where we live and where we live and where we live and where we live these machine guns and rocket launchers these rocket launchers so we can get such a story we have given them so we have given them on our show but before we call them I want to see a story we will see a story let's see یہ جذبات ہیں ایک ایسے صوبے کی نڈر پولیس آفیسر کے جو کہ انتہا پسندوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں دہشت کرتی سے سب سے زیادہ متاثر رہا ہے رافیہ قسیم بیگ نے اپنے کریئر کا آغاز خیبر مختون خان کے مہکمہ پولیس میں بطول کانسٹیبل کیا اور نوشیرہ کے سکول آف ایکسپلوزیف ہینڈلنگ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد ایشیا کی پہلی خاتون بوم ڈسپوسل سکوڈرن ہونے کا عزاز اپنے نام کیا ان لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا جو بھاگتے ہوں گے میرا ایمان کمزور نہیں اللہ رب العزت کے فض بکرم سے میرا اللہ پر پورا اعتماد ہے اور پورا یقین ہے رافیہ نے سماجی روایات کو بالائے تاکھ رکھتے ہوئے بم کی اقسام شناخت اور ناکارہ بنانے کی تربیت حاصل کی وہ بہت بہت امت عورت ہے اور ہم اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ پہلی عورت ہے کہ مطلب ہے کہ ہر قسم کام دنگ کر سکتی ہے رافیہ کے لیے پولیس فورس محض ایک شعبہ ہی نہیں بلکہ وہ جذبہ ہے جس کی پاکستانی قوم کو اشد ضرورت آئیں رافیہ کو بلاتے ہیں ان سے بات کریں رافیہ نے آپ کی چھوٹی سک کہانی دیکھی ہے اور ہم بہت سے یہاں جتے لوگ بیٹھے میں سب سپیچلیس ہیں let me tell you something رافیہ کے پاس master's degree ہے international relations پہ اور کالابن economics میں بھی اور ساتھ ساتھ اب یہ law پڑھ رہی ہیں ایسے ہی ہے اور لوگا ہم جان دینے میں تو Lawyer بننے والی ہیں اس کے علاوہ rocket launchers bombs ایک لڑکی so young یہ شوق تھا بچپن سے بھی پٹاکستا کے چلانے کا شوق تھا یا this came as something جو بالکل نہیں ہے میرے لیے ہر وہ چیز کرنا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے جو ہر ایک نہیں کر سکتا تو آج تک مجھے کسی کو فالو کرنا پسند نہیں ہے میں ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہوں کہ کچھ ایسا کروں کہ لوگ مجھے فالو کریں نہ کہ میں لوگوں کو فالو کروں وہ تو اب لوگ کریں گے انشاءاللہ آپ نے جو کر دی ہے پریسیڈنٹ سیٹ اس کے بعد کیا لڑکیوں اور لڑکیوں نے بھی شامل ہوئی ہیں کافی لڑکیاں آ چکی ہیں بلکل کافی لڑکیاں آ چکی ہیں مجھے دیکھ کر اور آ رہی ہیں اور اس طرح سے دو بیجز تو آلرڈی ای او ڈی کا جو بیسک کورس ہے وہ کر چکی ہیں اور آنے والے ٹائم میں وہ اور بھی کریں گے مجھے یہ باہ بتائیے کہ جب ایک بوم لگا ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ بومیں پھٹ سکتا ہے اور سب سے پہلے نقصان بھی آپ کو ہوگا کچھ غلط ہو جائے وہ زینی کیفیت کیا ہوتی ہے اس وقت بندہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے آپ کو تو پتہ تارے کونسی ہیں لیکن کبھی کبھی غلط تار بھی نکالی جا سکتا ہے یہ نیسے رسکی آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہو اللہ کو یاد کرتے ہو کسیس کو یاد کرتے ہو اور پھر اس وقت کیا پاکستانیت صاحب نے آ جاتی ہے وہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے وہ مائنڈ سیٹ ایکسپلین کرو مائنڈ سیٹ ہی ہوتا ہے دیکھیں جو بوم سوٹ ہم پہنتے ہیں اس کا وزن سیونٹی فائف کیجی ہوتا ہے جب ہم وہ سیونٹی فائف کیجی اپنے باڈی پر کیری کرتے ہیں اس سوٹ کا جو وزن ہے وہ آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کے کندوں پر کس حد تک ذمہ داری ہے اپنے ملک کو بچانے کی اپنے لوگوں کو بچانے کی تو وہاں پر پھر آپ کا اپنا آپ آپ کو نہیں نظر آتا میرا پہلے سے یہ موٹیو رہا ہے میں نے پہلے دن سے یہ بولا تھا کہ پاکستان میرا گھر ہے اور پاکستان کے تمام لوگ چاہے وہ جس کمیونٹی سے بھی ہیں جس ریلیجن سے بھی ہیں جس ذات سے بھی ہیں وہ میرے اپنے لوگ ہیں کہ ان کے لیے میں اپنی جان کا آخری قطرہ جہاں پاکستان کو بہت بات ہوتی ہے جب یہ بوم سے کھیل رہی ہوتی ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتی ہے اللہ مالی تکتے اللہ اپنی امان میں ہوتی ہے دعا کری ہوتی ہیں بس دعا کری اس طرح کی چیز میں آنے کے لیے آپ نے اجازت کے ساتھ یہ تو بڑا خطک آنک کا ہو تو بس بغیر پوچھے یہ چلے گئے یہ جو بتایا تو ہم نے بھرمان نہیں بغیر پوچھے چلے گئے پولیس میں تو خیر محفت بھی ساتھ دیں تھی لیکن اس کام کے لیے اس نے پوچھا نہیں ہے پہلے کیا وجہ بنی تھی وہ ترننگ پوائنٹ کیا باتا ترننگ پوائنٹ یہ تھا کہ دیکھیں ہماری طرف ہر جگہ پر آپ دیکھیں تو آئے دن آئی ایڈیز نظر آتی تھی ہمارے بی ڈیو سٹاف جو بوم ڈسپوزل یونٹ کا سٹاف ہے ہر دوسرے دن وہ ناکارہ بناتا تھا ڈیفیوز کرتا تھا بیسیکلی اس ملک میں پھر پاکستان میں اور پھر کپک کو ضرورت تھی ایک بیٹی کی کہ وہ ایک سامنے آتی کیونکہ رافیہ ایک رافیہ نہیں ہے پورے پاکستان کی بیٹی بن چکی ہے اور رافیہ پاکستان کی ہر بہن ہر بیٹی ہر ماں کو ریپریزنٹ کر رہی ہے میں یہ چاہتی تھی کہ دنیا میں جو پاکستان کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے لوگ سازشیں کر رہے تھے ان کو اپنے عمل سے مو توڑ جواب دیتی اور ان کو یہ بتاتی کہ ہمارے ملک کی بیٹیاں اگر اتنی حمد رکھتی ہیں کہ وہ باروت پر قدم رکھنے میں بیٹنے ہی ڈرتی اور نہ وہ کوئی خوف محسوس کرتی ہیں تو پھر ادھر کے مرد تو ان سے آپ بچ کر رہیے عبدالرماند، مونس، سنیر کوئی سوال، کومنٹس، ایمیتھ یہ بس ہی کہ ماشاءاللہ آپ کا جو انٹرڈکشن تھا وہ بہت پین پوئنٹ تھا کہ ہمارے ملک میں ابھی وہ زمانہ ہے جہاں پہ عورتیں زیادہ تر واشنگ مشین اور سلائم مشینیں چلاکتے ہیں تو اس طرح کے مواشرے میں اور اس طرح کے زمانے میں یہ ایک بہت اچھی اگزیمپل ہے اور کافی لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت اچھی ہے بہت اچھی ایک اچھی 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 ماشاءاللہ اور میں آپ کو خراجی تحسین پیش کروں گا مونس رافیہ میں ہم سو پراود ماشاءاللہ آپ ایک انسپریشن ہے مینے لئے انسپریشن ہے آپ نے مہینے لئے انسپریشن ہے آپ نے پروف کیا ہے کہ اگر آپ نے بلیٹی ہے اور انٹرس ہے اور پیشن ہے ایک کام کا It doesn't matter کہ آپ آدمی ہوں یا مرد ہوں ہر کام ہو سکتا ہے صحیح بات ہے بہت شکریہ آپ میں آپ کو جی سلوٹ کرتا ہوں جس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ورڈ نہیں ہے یہ دردی جاری جوانوں اور جانبازوں کی یہ دردی شہیدوں کی رمی یہاں چھکے ستاروں کی جبی یہاں جینا فلک شان میں ہر اُس بندے کی دشمن ہوں جو ہمارے ملک کی ہمارے امن کی ہمارے ملک کی بقا کی دشمن ہے چاہے وہ ہمارے اندر ہیں یا ہمارے باہر ہیں جہاں بھی ہیں میں ان کے لیے یہی کہوں گی کہ بچ کے رہنا اگر رافعہ اتنی حمد کر سکتی ہے تو سوچ لو پاکستان کی ہر بیٹی اسی طرح ہے اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو جو بتاؤں کہ یہ یونیفارم جو میں نے پینا ہے اس کی جو میں تنخاہ لیتی ہوں تو وہ میری پاکستانی عوام کے ٹیکس سے آتا ہے کل کو میں اپنی قبر میں جب جواب دوں گی تو میں ادھر دنیا کو جواب دے نہیں ہوں گی میں ادھر اپنے اللہ کو جواب دے ہوں گی اور اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا کہ جب تم اسی اٹھارہ کڑوڑ یا جتنی عوام تھی پاکستان کی ان کے ٹیکسس سے پیسے لے رہی تھی یا تنخاہ لے رہی تھی تم ان کو ڈیلیور کتنا کر رہی تھی یہ وہ جذبہ ہے جو میرا خیال ہے جتنے بھی سیول سرورنٹس ہیں پاکستان میں جو کہ حکومت میں کام کرتے ہیں سرکاری ملازمت کرتے ہیں یہ ایک بہت اچھا میسی جو ان سب کے لیے اور جتنی بے باک اور جتنی برملاہ آپ نے یہ کہا ہے اللہ آپ کو حمد دے اور آپ کو رول مارڈل بننے کی توفیق ادافر میں پاکستان 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 تینکیو بری مچ راکھر فرکاری ملازمت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو بری مچ پاکستان 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 ایسا ہے پاکستان پاکستان اس شو کو دیکھتے رہیں ہم اس بریک کے بعد واپس آرہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹارٹ اپ کی پچھ دکھائیں گے دیکھتے رہیں آئیڈیا کروڑوں کا یہ ہے آئیڈیا پاکستان آپ کو آئیڈیا کروڑوں کا ایک کروڑ تیس پرسنٹ ایک کروڑ تیس پرسنٹ کمپنی ویلکم بیک تو آئیڈیا کروڑوں کا اب وقت آگیا ہے ہماری آج کی آخری پچھ کا دیکھتے پہلے میں آپ کو ایک سٹیسٹک درنا چاہتا ہوں ٹورزم انڈسٹری دنیا بھر میں بہت بڑی انڈسٹری ہے اور اب لوگ اپنے ٹرپس کو پلان کرتے ہیں دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی ویب سائٹ پر جا کے آپ بھی کرتے ہوں گے ایک کمپنی جس کا نام ہے ایک سپیڈیا وہ دو لاکھ کروڑ ورث کی کمپنی ہے وہ اس کی مالیت ہے اور اسی طرح ایک اور کمپنی جو انڈیا میں ہے جس کا نام ہے میک مائی ٹرپ وہ تیس ہزار کروڑ روپے کی مالیت رکھتی ہے اتنی بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم کی اور اسی طرح کی ایک کمپنی پاکستان میں اس کا نام چیک انڈ.پک ہے آج وہ ہمارے شوپ پہ پچھ کرنے آ رہے ہیں آئین کی کہانی دیکھتے ہیں اس کے بعد ان کی پچھ سنتے ہیں اپنے بجٹ کے مطابق اے لائن کا انتخاب اور سفر کے لیے دیگر خرچوں کا حساب کتاب بن چکا ہے اب انتہائی آسان چیک انڈ.پک پاکستان کی پہلی آن لائن ٹریول کمپنی ہے جس کی اوپر آپ آ کر اپنی فلائٹ اور اپنے ڈومیسٹک ہوتیلز ایزیلی اور ایک بڑے سمود پروسس کے ساتھ بک کر سکتے ہیں چیک انڈ.پک پر ٹیکنالوجی کی مدد سے سارفین کے لیے سفری معلومات کو تین کیٹگریز سرچ سیلیکٹ اور بک میں تقسیم کیا گیا ہے اس کے علاوہ مختلف ایلائنز کا فلائٹ سکیجول اندرون اور بیرون مل کے ایٹکٹ کے ریٹس ہوتیلز کی بکنگ اور دیگر معلومات بھی سارفین کی آسانی کے لیے گھر بیٹھے ایک ہی ویب سائٹ پر مہیا کی گئی ہے ہم اس میں انٹرنیشنل ہوتیلز ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم کار ہائرنگ اگر آپ مل سے باہر ہو آپ کو گاڑی کی ضرورت ہو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ڈومیسٹک ٹورز انٹرنیشنل ٹورز وہ سب بہت جلد چیک انڈ اور پی کے اوپر ایویلیبل ہوگا چیک انڈ اور پی کے مختلف سیزنز کے مطابق سفری پیکجز بھی آفر کرتا ہے اس کے علاوہ عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کرنے والے سارفین کے لیے بھی خصوصی پیکجز آفر کیے جاتے ہیں موسیقی ہائیں یوسف سے ملتے ہیں اور ان کی پچھ سنتے ہیں موسیقی ر آجیں انویسٹس اور موسیقی پلی سبگن موسیقی چیک انڈ.pk ایک پاکستان فرسط اولائے واردو کمپنی دنیا کے اندر یہ ایسا کانسپٹ ہے جو ہر جگہ ڈیویلپ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ پینیٹریشن بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے ایوری مانتھ 1 ملین کسٹومرز آن لائن انٹرنیٹ کی طرف آتے جا رہے ہیں ان کنزیومرز کی ریکوارمنٹس ہے کہ وہ ٹرایول کریں تمیسٹیکلی اور انٹرنیشنی اور چیکن ناٹ پی کے یہ پرپرس سرف کرتی ہے آج آپ کی آسک کیا ہے انویسٹر سے ہم لوگ ڈیڑھ کروڑ پی ڈیمانڈ کر رہے ہیں فور 30% of the company 30% ڈیڑھ کروڑ پی جی جی آپ لوگ کی ابھی کیا نمبرز ہیں آپ کی کیا بزنس کر رہے ہیں کیا ترنوبر ہے ابھی ہم لوگ کا اس سال اگر آپ لازتے سے دیکھیں تو we have done sales of around 3 کروڑ پی جو last year to this year ایک سال کے اندر ایک سال کے اندر 3 کروڑ پی اور ریویل پی مانتھلی کیا بنتا ہے پر مانتھلی لازت ماندھ چیز کیا운 Shaun ہاتین سے یک convenنی ہی گا رویل پہ کروڑ پی پر مانتھ سے دیکھیں اور یہ اس میں کتے Wesley گا علیジャو ایک دیکھنے ہوڑ پی کس کے عنہ وہ 20 trans uncont ع precisely 25 سال 30 اس arrow لازتے آپ کا بتا ہے آپ نے ابھی ترBill کی ارے مسرد لطا کا رہے ہیں کیونگ celui ہم ہم کمپنی کو میحررے ہیں حسط رہے--" بے آپ کو خیال کر رہے ہیں پتلام آپ کو اس پانچ اور پرکابی سے ملت سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر دونوں میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی کی ٹرائیول ایجنسی ہے ہم لوگ تھائی ایر ویز انٹرنیشنل کو ایکسکلوسی بھی ریپیزنٹ کرتے ہیں یوسف میں آپ کی سائٹ کا کلائنٹ بھی ہوں اور فین بھی ہوں پچھلے ہفتے ایک حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ میں ہمیشہ ایرپورٹ لیٹ جاتا ہوں لیٹ پہ جاتا ہوں اور الحمدللہ ہر دفاع فلائٹ مجھے مل جاتی ہے میری بیوی ہمیشہ کہتی ہے مجھ سے کہ آپ لیٹ جا رہے ہیں فلائٹ سلپ ہو جائے گی مس ہو جائے گا میں کہتا ہوں نہیں ہوتی مس اور پچھلے ہفتے میری ایک فلائٹ تھی جب میں ادھر گیا تھا کوئی بیس منٹ تھے وہ نے کہا کہ نہیں آپ اس فلائٹ پہ نہیں آسکتے ہم نے گیٹ کلوز کر دیا اب مین ایشو میرا یہ تھا کہ یہ فلائٹ تو ہو جائے گی مس مگر گھر میں میں کیسے جاؤں گا اپنی بیوی کو میں کیا کہوں گا تو اسی وقت میں نے اپنے موبائل فون کی اوپر آپ کی سائٹ جو ہے اوپن کی تھی اور اسی وقت ایک اور فلائٹ جاری تھی آدھے گھنٹے بعد ائرپورٹ پہ بیٹھ کے میں نے ای ٹکٹ خریدا اس کاؤنٹر سے اس کاؤنٹر گیا ای گار اپورڈنگ پیس اور ارام سے میں پہنچ گیا اور میری بیوی ہے شیہز نو آئیڈیا کہ اے مسٹا فلائٹ اب اس شو کے ذریعے ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ ہاں اے مسٹا فلائٹ یہ انمیسمنٹ آپ کو بڑی بھاری پڑھنے بڑھیں بڑی بھارٹ تو میں فین بھی ہوں اور انویسمنٹ میں بھی انٹریسٹ ہوں جو مین ایشو آرہا ہے مجھے اے ایر فیر پہ جو مارجن آتا ہے وہ ایک بہت لوہ ہے مگر جو کام آپ کا ہو رہا ہے اس کے طرح جب لوگ فلائے کرتے ہیں جب لینڈ کرتے ہیں ان کو ہوتل بھی چاہیے گاڑی بھی چاہیے تو شاید انشورنس بھی چاہیے تو یہ جو ہوتل والا آئیڈیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ آپ کے پاس ا Compassلوان exit کیا ہے ہمارے شوék نطلح ایرل میں ملتے ہیں falei صرف تحرید جو BloThe آنشورنس عن اسigo مجھے پاس اپسرڈیا گا ٹھین ٹھین کام کاما ٹھین کام ٹھین کی کہ اسی طوری٩ لیتاک ہمارا پلان یہ ہی ہے جو میرا تجربہ ہے اس فیلڈ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ پریڈومنٹلی زیادہ جو آپ کا کام ہوگا وہ کورپریٹس کے ساتھ ہوگا بکوز انڈیویجیل کسٹمر جہے وہ اتنا ٹریبل شاید نہ کرتا ہو اور وانس او ٹوائس ان یہ کرتا ہو اور جاتے کورپریٹ مارکٹ کا تعلق ہے پریڈومنٹلی دس مارکٹ اگر آپ کورپریٹ انڈیسری کی بات کریں تو ٹوٹل ٹریبل کی جو سیگمنٹ کے اندر کورپریٹ ٹریبل کا پرسنٹیج ہمارا خیال ہے کہ کافی زیادہ ہے کیونکہ کورپریٹ سیگمنٹ زیادہ ہے لیکن وہ سیگمنٹ نیلی پانرہ سے بیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے which is 10 to 15 اور 17 پرسنٹ کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا چنک ایک چلی ریلیجیس ٹریبل ہے اور ریلیجیس، امرا، حج، زیارات اور اس سیگمنٹ کی وجہ سے یہ چھوٹا سیگمنٹ کنسیدر ہو جاتا ہے رات دن کے ایک نورمل FIT کسٹم ایک سیگمنٹ کی جس تاکہ انہوں نے کوسن کیا ہے لیکن جو ریلیجیس ٹریبل ہے وہ بھی ٹریبل ایجنٹ ہی چلا رہے ہوتے ہیں جاتا نہیں لیکن وہ کورپریٹ ٹریبل ہی ہے نہیں کورپریٹ نہیں ہے کہ آپ ریلیجیس کو نکالنے باہر اس کے علاوہ جو مارکیٹ ہے میرا پونٹ ہے کہ آپ نے سیگمنٹ کو پرسنٹ کریڈٹ بھی ہو رہا ہے کریکٹ کریکٹ and we are not saying کہ لوگوں کو کریڈ نہیں ملے اگر ہم وہ کریڈٹ اپنے بجائے ہم وہ کریڈٹ کارڈ کمپنی سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کریڈٹ ان کے ساتھ کریں ہمارے ساتھ نہ کریں کیونکہ کریڈٹ موڈل کے اندر آپ بناتا ستے ہیں کہ کورپریٹ تو آپ نے بتا دیا پندہ سے بیس پرسنٹ ہے یہ ریلیجیس کتنا پرسنٹ ہے ریلیجیس اراؤنڈ 55% 50%-55% 50%-55% of all travel in pakistan is on religious travel آپ کے ادوکیشن کے MBA MBA in Finance that means you have no technology background no not directly and you are trying to raise an investment for a technology company yes right so don't you see this has a big weakness no I do not I think that is exactly why we are on this show so I think if somebody I mean I see great people on this panel اور جو بہنشالہ technology business کو بہت بہتر سمجھتے ہیں تو we would definitely prefer when an offer ہمیں ہمیلتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کریں جو ہمیں technology میں support دے سکے فینل تیک yes no offers anything پہلے آپ منس کی لیں دونوں کے پاس offers ہیں پہلے مجھے بتائیے you go first سرہ دونوں کے پاس ہے تو bidding is the most efficient fenomena to pick their good we'll do arrival ritual ڈیر کروڑ مانگ رہے ہیں اور تیس پرسنٹ دینے پر تیار yes i want to invest ڈیر کروڑ 40% ڈیر کروڑ 40% ڈیر کروڑ میں آپ کے ذواب سے پہلے میں ڈاونٹر لے لوں ڈیر please yes you can please i think sabko ڈیر کروڑ موقا میننے ڈیر کروڑ پہ لندر لے بتائیں cam ڈیر کروڑ i will make an offer for 5 million rupees but for 10% so i uh i will keep you programming ڈٹیر کروڑ ڈرکت 10% کے لئے so جو valuation اپنے لگائی وہ ایکس 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 سن پر اوپر دونگا بطور لے سر ایکٹی درای کروار 40% وہاں مل رہا ہے آپ کو یہاں پہ اپنے آپ کو پیچاس لاکھ لیکن مونس نے انکی ویلویشن کام کی ہے کیونکہ ان کو ایکوٹی زیادہ چاہیے لیکن ان کو پیسے زیادہ ملویں یہ ان کے لئے ایک امپورٹن فیصل ہے یہ ہے آئیڈیا پڑوڈوں کا تھانکیو بہی مچ آپ کی آفر کی جو کنسی جو کرنٹ ریکوارمنٹ ہے کمپنی کی اس کی کپٹل کی ریکوارمنٹ زیادہ ہے کیونکہ ہمیں ڈیویلپمنٹ پہ یا پروڈکٹ پہ زیادہ خرچ کرنا ہے اور ماشاءاللہ سے جو کٹل کی سکتا ہمیں ڈیویلپمنٹ پہ ایسے کٹل کی کوشتے اکیوزی کٹل کی ایک تکنین اور یا پروڈکٹی نکمپنی کی کٹل کیا ہمیں ڈیویلپمنٹ مہتے ہیں جو کٹل کی مجمد میری پر ایکتب کٹل کی کٹل کی بیشتے ہیں کٹل کی چیز ڈیویلپمنٹ گیویلے بہت باری آئی قیبتے ہیں کیا ہمیں اپنی اکوٹی بیشتے ہیں تو دیوٹیا ہے تو we can come to a conclusion which is I think beneficial for But in these things antoort als اپنی offer اپKO I'll revise the offer 1 کروہ 30% 1 کروہ 30% company am I would definitely take that appeal Are you ok with 1.30% روڈا3%؟ I am ok. We have a deal. Oh very good!! Excellent!! ایڈی آ کھڑوڈا کا ایڈی آ کھڑوڈا کا ایڈی آ کھڑوڈا کا ایڈی آ کھڑوڈا کا ہمارے شو پر آج ایک اور ایک کروڑو پر کی انویسمنٹ تیس پرسٹ کمپنی کا حصہ دیا انٹرپنور نے یہ شو آپ کا شو ہے یہ شو پاکستان کا شو ہے ہماری ای میل ہمارا فیس بک ہمارا ٹوٹر نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پلیز ہمیں فالو کریں ہمیں فیڈبیک دیں کنسٹرکٹف فیڈبیک دیں آئیڈیا کروڑوں کا آپ کا شو ہے اس کو دیکھتے رہیں پاکستان زندہ باد انشاءاللہ اگرے ہفتے پھر ملیں گے